اسلام علیکم اس ویڈیو کے بنانے کا پرپس یہ ہے کہ پاکستان سٹاک اشینج میں جتنے بھی فارماسوٹیکل کے ابھی تک ازرالٹ آ چکے ہیں ان کی سمری بنائی جائے اور پھر ان کا کمپیرزن کیا جائے اور اس میں جو ڈیٹا لیا گیا ہے وہ جین ٹو تھرٹی فرس مارچ کے کوارٹر کا ڈیٹا لیا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے انوسمنٹ جن کمپنیز کی آئی ہیں اس میں سٹی فارما ہے گلیکسو ہے ہیلین ہے آئی بیل ہیلتھ کیر ہے روسنس ہے آٹسو کا ہے عیبت پاکستان ہے آکیس پاکستان ہے اور نیکس جو کولم یہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ سیلز کا ہے سیلز میں ابھی جو ہے کرنٹ کوارٹر جو ہے یعنی جو تھرٹی فرس مارچ ٹوئنٹی کور کو کمپلیٹ ہوا ہے اس کا ڈیٹا ہے اور سیم کوارٹر جو ہے لاسٹ ہیر یعنی تھرٹی فرس مارچ ٹوئنٹی تھی جو ہے اس کا ڈیٹا ہے تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ لٹس ہے کہ میں اگر فرسٹ کو ڈسکس کروں فرسٹ کو جو ہے تو سیٹی فارما ہے تو سیٹی فارما کی جو لاسٹ ہیر جو ہے جین جو ہے جین ٹو مارچ ٹوئنٹی تھی کی سیلز تھی وہ ٹو پنٹ سکس ایٹ نائن بلین تھی اور ابھی جو کرنٹ جو کورٹر جو ہے ٹوئنٹی فور کا جو ہے سیم کورٹر جو ہے اس میں سیل جو ہے 3.559 بلین ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لاسٹ ہیر کے کورٹر سے کمپیزن کریں تو تھرٹی ٹو پرسنٹ جو وہ انکریز ہے اسی طرح سے گلیکسو کا اگر ہم دیکھیں تو تھرٹی سیون پرسنٹ انکریز ہے ہیلین ٹو پرسنٹ آئی بیل ہیلز کے ٹوئل پرسنٹ گروت فروسن لیب سکس پرسنٹ گروت آوٹسو کا نیگٹیو میں ہے ایبٹ پاکستان سیونٹین پرسنٹ گروت ہاکیس پاکستان 32% گروت تو اگر ہم ان فرمز کو دیکھیں تو اس میں صرف 5 فرمز ایسی ہیں جن کی ڈبل ڈجٹ گروت ہیں جس میں سیٹی فارما ہے گلیکسو ہے آئی بیل ہیلتھ کیر ہے فروسن لیب ہے ایبٹ پاکستان ہے ہاکیس پاکستان ہے اگر ہم نیکس کولم دیکھتے ہیں تو وہ ارنگ پر شیئر ہے اور اس میں ارنگ پر شیئر اس کے ہم بات کریں تو سیم اسی طرح سے میں نے ای پی ایس لی ہے جو کرنٹ کوارٹر کی ہے اور لاسٹ ایل کوارٹر کی جو ہے ای پی ایس لی ہے اگر میں فرسٹ روز سیٹی فارما کو دیکھوں سیٹی فارما کی ای پی ایس جو ہے پوائنٹ فور ون سے پوائنٹ نائن تری ہے جو کہ آلموس ڈبل ہے گلیکسو کی ون پوائنٹ سی فائب سے ون پوائنٹ سیون ایٹ ہے کچھ انکیز ہوئی ہے ہیلین جو ہے وہ بھی آلموس ڈبل ہوئی ہے آئی بیل ہیلتھ کیر جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہے ون ون فور سے جو ہے پوائنٹ فائنین گئی ہے فروسل لیپ کی جو ہے ای پی ایس سے وہ بھی ڈکریز ہوئی ہے پوائنٹ فائنٹ سک سے پوائنٹ ثری ون آرسو کا لاسٹ ایر بھی نیگٹیو ای پی ایس تھی ابھی بھی نیگٹیو ہے اور اببٹ جو ہے اس کی لاسٹ ایر جو ہے وہ نیگٹیو تھی لیکن ابھی سگنیف کنٹین کیز آئے 15.51 جو ہے حاکس پاکستان جو ہے لازٹ یہ نیگٹیو تھی ابھی بھی سگنف انٹین کیز ہے 34.82 اور نیکس کولم جو ہے وہ سٹاک پرائس کا ہے کرنڈ سٹاک پرائس ہے اور اس کے بعد جو ہے پی ای ریشو ہے پی ای ریشو بیسیکلی میں نے جو یہ کرنڈ کوارٹر ہے اسی بیسس پہ میں نے کلکیٹ کی ہے اب اس ڈیٹا کو دیکھنے بعد اگر کوئی انویسٹر انویسٹ کرتے ہوئے گروت میں بھی لیگ کرتا ہے تو یہاں پہ 5 فرمز ہیں جن کی ڈبل ڈیجٹ میں گروت ہے سٹی فارمز، گلیکسو سمیت، آئی بیل ہیلتھ کیر ایبٹ پاکستان، حاکس پاکستان اور اگر کوئی اس میں بلیگ کرتا ہے کہ مجھے لیس ایکسپنسیف چاہیے یعنی جس کی پی ای ریشو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہو تو یہاں پہ 3 فرمز ہیں جن کی پی ای ریشو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہیں وہ سٹی فارمز ہے وہ ایبٹ پاکستان ہے، فاکس پاکستان ہے اور اگر کوئی انویسٹر جو ہے وہ اس پہ بلیگ کرتا ہے کہ مجھے گروت تو ڈبل ڈیجٹ میں جائیے لیکن پی ای ریشو جو ہے وہ سنگل میں جائیے تو اس کے لیے پھر یہاں پہ 3 فارمز ہیں سٹی فارمز، ڈبل ڈیجٹ گروت، پی ای ریشو سنگل ڈیجٹ اور اس کے بعد جو ہے ایبٹ پاکستان ہے ڈبل ڈیجٹ گوہت سنگل ڈیجٹ میں پی ریشو اور ہاکس پاکستان جو ہے ڈبل ڈیجٹ گوہت اور سنگل ڈیجٹ میں پی ریشو جو ہے تو تھری فرمز ہے تھینکیو فور واشنگ پلیز سبسکرائید میرے چینل